بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا سائنس کلاس اور ہم آپ سائنس ٹیچر اسم اللہ یاسمین گریٹ فور میں چپٹر ون ہم پڑھے ہیں چپٹر ون کا آج یہ ففٹینٹھ لیکچر ہے جس میں ہم اینیملز کے پارٹس اور ان کا فنکشن سٹڈی کریں ہیں اس سلسلے میں آج جو پارٹس سٹڈی کریں گے وہ ہیں مسلز اور برین اس سے پہلے ہم ہارڈ سٹمک لنگز تیت بونز وغیرہ پڑھ چکے ہیں ہمارا ایسلوز وہی ہے اور اس میں سے ہم پہلے ہم پارٹس کو ایڈنٹی فائی کریں گے یعنی سٹمک کو مسلز کو اور برین کو اور اس کے بعد ان کا فنکشن سٹڈی کریں گے ایک پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ریکیپنگ کر لیتے ہیں پریبیس لیسن کی تب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ہارٹ اور سٹمک آپ کی باڈی میں کس جگہ میں پریزنٹ ہے پوائنٹ آؤٹ کیے جیے اس جگہ کو ویل دن نیکس پہلے سٹمک اور ہارٹ کوارڈینٹ ان دے باڈی سٹمک اور ہارٹ کا فنکشن کیا ہے اور یہ دوسری کو کس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں پریبیس لیکچر میں اس کا آنسر آپ نے دیکھا تھا پڑھا بھی تھا چلے جی بہت اچھے بات ہے کیا آپ نے اسے اچھے سے سمجھ لیا اب آپ کے سامنے یہ ریکیپنگ شیٹ ہے آپ نے لاسٹ لیکچر کی طرح ہی لائن سکیچ میں ان دونوں آرگنز کو ان کی پوپر پلیس پر پلیس کرنا ہے آرگن اے کو یعنی سٹمک کہاں پریزنٹ ہے اور ہارٹ کہاں پریزنٹ ہے یا آپ نے اپنی اس لائن سکیچ میں جو آپ کی تیچر آپ کو پروائیڈ کریں گے یا آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس ویڈیو کے ڈسکریپن سے اور وہاں پہ کٹ کر کے اسے پیسٹ کریں گے چلیے جی اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آرگنز آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ان کے کیا نام ہو سکتے ہیں یس اٹس برین اینڈ ڈیز آر مسلز کچھ سٹوڈنٹس یہ بھی کہیں گے کہ یہ بونز ہیں لیکن یہ بونز نہیں ہے بلکہ بونز کے اوپر کورنگ ہے مسلز کی ان کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے تو مسلز مسلز کیا ہوتے ہیں مسلز آر ایلونگیٹیڈ فائیبرز یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دھاگہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک یون جہس آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مختلف بلوں میں بٹا ہوتا ہے جب آپ اس کی ایک بل کھولتے ہیں تو آپ کو اس کے اندر مختلف فائیبرز دکھائی دیتے ہیں یہ فائیبرز کی بھی کوئی آلٹیمیٹ فائیبرز نہیں ہیں بلکہ یہ بھی مزید فائیبرز سے مزید تھریٹس سے مل کر بنے ہوتے ہیں یعنی مختلف تھریٹس کو مختلف تھکنس کے تھریٹس کو ایک دوسرے کے اوپر لپیٹا جاتا ہے آلٹیل انلیس کہ وہ ہمارے پاس ایک باریک سا تھریٹ دکھائی دیتا ہے بلکل اسی طرح بارٹی کا کوئی بھی مسل لے لیں آپ یہ ایک ایلونگیٹیڈ فائیبرز ہیں جب اس کو مزید کھولا جاتا ہے تو وہ فائیبرز مزید فائیبرز سے مل کر بنا ہوتا ہے اور وہ فائیبرز اس کے اندر مزید چھوٹے چھوٹے سے فائیبرز ہیں مزید تھن فائیبرز ہیں انٹیل انلیس کہ یہ ہمارے پاس ایک سنگل فیلامنٹ آ جاتا ہے اتنا یہ سنگل فیلامنٹ ہے کہ ہم اسے نیکیڈ آئی سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہمیں اسے مائکروسکوپ کے مدد سے دیکھتا پڑتا ہے ان تمام فائیبرز سے مل کر ایک مسل فائیبر بنتا ہے ایک سنگل مسل فائیبر ہمارے پوری بارڈی کے مسلز کا سٹرکچر اسی طرح سے مل کر بنا ہے اسی طرح کے کمپلیکس سٹرکچر سے مل کر بنتا ہے اب مسلز کرتے کیا ہیں مسلز اصل میں کانٹریکٹ کرتے ہیں یعنی کانٹریکٹ کرتے ہیں اور ریلیکس کرتے ہیں مووومنٹ پیدا کرنے کے لیے اور یہ مووومنٹ کیسے ہوتی ہے تمام مسلز اصل میں بونز کے ساتھ اٹیچ ہیں کوئی بھی مسل انڈویجوالی اٹیچ نہیں ہوتا اپنے پوزیشن کو لوکیشن کو برقرار نہیں رکھ سکتا بلکہ اسے سپورٹ کی ضرورت ہے مسلز کے فائیبرز اگر یہ مسلز کا فائیبر ہے سپورٹ کجیے تو یہ دونوں انڈ سے کسی نہ کسی بون کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور جیسے ہی یہ مسلز کانٹریکٹ کرے گا یعنی اس کی تھکنیس کم ہوگی تو ساتھ ہی بون مووو کرے گی اور جیسے ہی یہ مسلز ریلیکس کرے گا تو بون اگین مووو کرے گی دیکھتے ہیں ہم آگے اور تمام مسلز تمام ورٹی بیٹس میں مسلز پریزنٹ ہوتے ہیں دیکھتے ہیں آگے یہ دیکھئے یہ آپ کے سامنے ایک مسل فائیبر ہے یہ بائسپ مسلز ہیں ہماری بازو میں اس جگہ پر پریزنٹ ہوتے ہیں یہ لوئر سائیڈ سے اور اپر سائیڈ سے دونوں جگہوں سے بونز کے ساتھ اٹیچ ہیں لنکھ ہیں جیسے ہی ہم بازو کو موو کرتے ہیں تو یہ والے مسلز کانٹریکٹ کرتے ہیں اور بازو اوپر کی طرف موو کرتا ہے اور جیسے ہم ریلیکس کرتے ہیں بازو کو بازو نیچے کی طرف موو کرتے ہیں تو یہ مسلز ریلیکس کرتے ہیں اور بازو نیچے کی طرف موو کرتا ہے یہ دیکھئے اس ویڈیو میں بائسپ کانٹریکٹ کیے یہ ان کی کانٹریکشن سٹیج ہے یہ ان کی ریلیکسیشن سٹیج ہے اور جیسے ہی مسل کانٹریکٹ کرے گا بونز بھی اس کے ساتھ موو کرے گی اور جیسے ہی یہ ریلیکس کرے گا بون اس کے ساتھ موف کرے گی تو مسلز اور بونز دونوں مل کر کام کرتے ہیں مومنٹ کیریئٹ کرنے کے لئے نہ تو مسلز اور نہ ہی بونز اکیلے طور پر کوئی مومنٹ وڈیوز کر سکتے ہیں اس طریقے سے مسلز کام کرتے ہیں یہ کور فگر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریلیکس ٹیج ہے جیسے ہی ایک مسل ریلیکس کرے گا تو دوسرا کونٹریکٹیٹ سٹیج بھی ہوگا بازو کے اوپر والے مسلز بائی سپ کہلاتے ہیں اور نیچے والے مسلز کو ٹرائسپس کہا جاتا ہے یہ ان کی کونٹریکٹیٹ فارم ہے اور یہ ان کی ریلیکس فارم ہے بائی سپ مسلز کی طرح ٹرائسپ مسلز بھی دونوں سائٹ سے یعنی اپر اور لوئر اینڈ سے بونز کے ساتھ اٹیچ ہیں اب تمام جیسے کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ تمام ورٹی بیٹس میں مسلز پریزنٹ ہیں یہ آپ کے سامنے فش کے مسلز ہیں جو گوشت ہم فش میٹ کھاتے ہیں جسے وائٹ میٹ کہتے ہیں وہ اسل میں فش کے مسلز ہی ہیں یہ آپ کے سامنے چکن ہے یعنی برڈ کے مسلز اور یہ آپ کے سامنے بیف ہے یعنی میمال کے مسلز کچھ برٹی بیٹس کا گوشت کھانی میں استعمال ہوتا ہے جبکہ کچھ کا نہیں نیکسٹ کمز تر برین برین وہ پارٹ ہے جو تمام بارڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے ہماری بارڈی میں کے اندر کچھ بھی ہو رہا ہو یا بارڈی کا واہر والی انوارمنٹ ایکسٹرنل انوارمنٹ کے ساتھ کوئی میسیج کنوے کرنا ہو کوئی ریلیشنشپ ڈیویلپ کرنا ہو تو بونز اس کے لیے کام کرتا ہے یہ نہ صرف تمام آرگنز کو کنٹرول کرتا ہے ان کی فنکشنی کنٹرول کرتا ہے بلکہ ہمارا آوٹر انوارمنٹ کے ساتھ بھی کننیکشن کنٹرول کرتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ برین ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے باقی تمام آرگنز کی طرح برین بھی ایک سٹرونگ بون کی اندر پروٹیکٹیڈ ہے جسے سکل کہتے ہیں یہ سکل کا ہاف بات ہے یہ بھی سکل ہے اس کے اندر بون پروٹیک کیا جاتا ہے اور سکل اسے آؤٹر انجری سے بچاتی ہے بلکہ ہیلمیٹ کی طرح کام کرتی ہے جیسے ہی کوئی آؤٹر انجری ہوگی وہ سکل پہ آئے گی برین اس سے ڈیمیج نہیں ہوگا تمام برٹی بیٹس میں برین پریزنٹ ہے برین کی کچھ پارٹس ہیں جو کہ تمام برٹی بیٹس کے پارٹس میں پریزنٹ ہیں برین میں پریزنٹ ہیں جن میں میجر پارٹس ہیں سیری بیلم پور برین آپٹیک لوب میڈ برین اور میڈولا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے سیری بیلم کیا کرتا ہے کہ اٹینشن اور لینگویج کو کنٹرول کرتا ہے اس کے علاوہ ہمارے باڈی میں فیر اور پلائیر کے رسپونسز بھی برین کے سیری بیلم پارٹ سے کنٹرول ہوتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ سیری بیلم ہے یہ ہمارے ایموشنز کو فیر کو کنٹرول کر رہا ہے پور برین جیسے سیری برم بھی کہا جاتا ہے سیری برم ہمارے ایموشنز سپیچ اور مسکلر ایکشنز کو کنٹرول کرتا ہے ہماری مسکلر موبمنٹ جتنی بھی ہیں باڈی میں وہ تمام کی تمام سیری برم سے کنٹرول کی جاتی ہیں اور یہ ہمارا برین کا پارٹ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنٹرول کی جاتا ہے ڈیکس کام آپٹیک لوگ آپٹیک لوگ جیسے کے نام سے زہر ہے دیکھنے میں مدد کرتا ہے میڈ برین جو کہ سیری برم اور سیری بیلم کے درمیان میں پریزنٹ ہے اس کا کام کیا ہے کہ یہ کانشیسنیس اور سپانسس تو دیفرن سٹیمولائی وہ کنٹرول کرتا ہے دیفرن سٹیمولائی مطلب پریشور تیمپریچر واتر دیفرن سی یعنی ثریت تھرست ثریت بیس میک سٹیمولائی ہے ان تمام ایکشنس کو میڈ برین کے درم کنٹرول کیا جاتا ہے نیکس کمز دی میڈولا میڈولا ہاں ان برین کے ساتھ پریزنٹ ہے اور اس کا کام کیا ہے کہ یہ ان والانٹری ایکشنس یعنی ہارٹ بیٹ کو انٹرنل ہماری جو باڈی کے پارس ہیں ان کے ایکشنس کو کنٹرول کرتا ہے جیسے کہ ہارٹ بیٹ بلڈ پریشر بریدنگ بغیرہ سو برین کا آپ نے دیکھا کہ برین کا ہار پارس کوئی نہ کوئی سپیسیفک فنکشن پر فارم کرتا ہے یہ آپ کے سامنے کچھ ورٹی بیٹس کے ہارڈ برین دکھائے گئے ہیں ہر برین کے حصے کو سپیسیفک کلر دیا گیا ہے اور کلر کے لئے کی بھی آپ کو پروائیٹ کر دی گئی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ان تمام کو لیبل کرنا ہے ان کے کلر کے مطابق پرسٹ ون میں پر فارم کر دیتی ہوں آپ کے لئے یلو کلر یلو کلر کا نام ہے پور برین گرین کلر از دہ اپٹک لوب براؤن کلر از فور سیرو بیلم پور کلر از فور میڈولا اور میڈ برین اسی طرح آپ نے ون بے ون تمام برین کو تمام اینیمالز کے برین کو آپ نے لیبل کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ کون سا پارٹ کمپیٹیو لی زیادہ بڑا ہے اور جو پارٹ زیادہ بڑا ہو اس کے اوپر آپ نے اس کا سپیسیفک فرنکشن بھی لکھنا ہے جیسا کہ گوز کے برین میں فور برین زیادہ بڑا ہے تو جو پریویس سلائیڈ میں آپ نے دیکھا کہ فور برین فور برین کی سیز کو کنٹرول کرتا ہے ایموشنز کو سپیچ کو اور مسکلر ایکشنز کو سو برین کا جو پارٹ زیادہ بڑا ہوگا اس میں سپیسیف فنکشن اس کا زیادہ استعمال کیا جائے گا اب آتے ہیں ورکشیٹ کی طرف ورکشیٹ یہ آپ کی بک میں آپ کو مل جائے گی ایکسسائز نکال لیے اس کا سیکشن دی اور اس میں سے پیشن نمبر ون اور سیکس ان کا ان آرگنز کو ایڈنٹیفائی کیے جیے اور اس کا فنکشن لکھئے یہ آپ اپنی بک پہ بھی سولف کر سکتے ہیں اس کے بعد باری آتے ہیں ہومورکی ہومورک کے لیے پیش نمبر 23 سے آپ ایم سی کیو نمبر 10 سولف کریں گے ایم سی کیو 10 ہے دارگن ویچ کنٹرولز آل در فنکشنز آل در ہیومن باری is heart, brain, lungs اور stomach آپ کریکٹ آنسر کو انسرکل کریں گے اس کے بعد آپ سیکشن بیس سے کوشن نمبر 11 اور 12 سولف کریں گے کوشن نمبر 11 ہے write the function of the brain in birds برس میں برین کا کیا فنکشن ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پریویس لیکچر میں وہ سٹارٹ میں ایک بات کی تھی کہ جتنے بھی آرگنز ہم پڑیں گے وہ تمام ورٹیبیٹس میں پریزنٹ ہیں اور ان سب کا ایک ہی کام ہے لیکن فرک کہاں آتا ہے ان کی سٹرکچر میں سو اس کے مطابق آپ اس آنسر کو مول کر کے لکھ سکتے ہیں what are muscles describe their functions مسلز کے فنکشنز کو ہم نے پڑھا بھی اور دیکھا بھی سو آپ اس سے بیجلی آنسر کر سکتے ہیں سو اپنے لیکس کلاس میں ہم دیکھیں گے پلانٹس کے پارٹس کون کون سے ہیں اور وہ کیا کیا کام کرتے ہیں بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے اینیملز کے پارٹس تیڈی کیے تھے اور ہم آپ نے اپنا لیکچر انجوائے کیا ہوگا thank you very much